سورة علی امران آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ مومنوں کو اہل امان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں یہ کہ تم ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار تمہیں کرنا پڑی اس آیت میں مومنوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے خطاب کیا گیا یعنی کوئی مومن کسی کافر کو دوست نہ بنائے مومنوں کی جماعت کافروں کی جماعت کو دوست نہ بنائے اور نہ ہی مومنوں کی حکومت کافروں کی حکومت کو اپنا دوست بنائے وجہ یہ ہے کہ کافر کبھی مومن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب بھی اس سے موقع ملے گا وہ نقصان پہنچائے گا اس سے خیر کی توقع نہیں ہے اور اس میں استثناء یہ ہے کہ اگر تمہیں محضی ویت تعلقی رکھنے کی وجہ سے کسی کافر سے کچھ خطرہ ہو تو ظاہری داری کے طور پر اسے دوستی رکھنے کی جازت دی گی اب اس میں بے شمار باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو محض مومن کی سواب دید پر چھوڑ دی گئی مثلا یہ خطرہ جانو مال اور عبرو کے ضائع ہونے کا ہے یا کسی اور بات کا اور آیا یہ خطرہ فی الواقع موجود ہے بھی یا نہیں نیز یہ کہ اس خطرے کا اثر میز اس کی ذات تک محدود ہے یا بات دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی فتنے کا سبب بن سکتی ہے یا اگر وہ کافروں سے دوستی رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو اس کا نقصان دوسرے مسلمانوں کیوں نہ پوچے گا یہ بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے اب دیکھتی ہے کہ ان سوالوں کے جوابات بھی مختلف ہیں مثلا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر فی الواقع جان و مال اور عبرو خطرے میں ہے تو اسے اجازت سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خطرہ معلوم نہیں ہے چھپا ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے تو پھر اس پہ اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کافر سے زارداری اور بچاؤ کی تدبیر نہ کی جائے تو اس کا نقصان مسلمانوں کو پوچھتا ہو تو ضرور بچاؤ اور تحفظ کی راہ نکالی جائے اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی دوستی سے وہ خود تو محفوظ ہو مگر دوسرے مسلمانوں کو نقصان پوچھ رہا تو ہرگی زیر سر نہیں کرنا چاہیے ایسے موقع پر ان سوالوں کے علاوہ اور بھی کئی سے سوال پیدا ہو سکتے ہیں مثلا جس خطرے کو وہ حقیقی سمجھ رہا ہو محض ایک فریب ہو ان سوالوں کا جواب نہائیت امانداری اور دینداری سے دل میں سوچ لینا چاہیے پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اجازت کے بعد فرمایا وَاِيُوْ حَزِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا گوئے ایسی باتوں کا جواب اس اللہ سے ڈر کے آپ کو سوچنا چاہیے جس کے ہاں آپ کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ آپ کے دلوں کے حالات اور خیالات کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر آپ کافروں سے ڈروں لیکن ڈروں نہیں سوری قادر ہے کہ اگر آپ کافروں سے ڈروں نہیں بلکہ اللہ ہی کے ڈر کو مقدم رکھو تو آپ ان کے فتنے اور شر سے بچانے کی پوری قدرت اللہ رکھتا ہے اور کئی دوسری رائے بھی پیدا کر سکتا ہے یہ آیت دراصل پچھلی آیتی کی تفسیر ہے یعنی اے مسلمانوں اگر تم کفر کی محبت کو کہ محبت کو دل میں جگہ دو گے یا کافروں سے محبت کا برطور رکھو گے تو آپ کی یہ باتنی اور ظاہری عمال اللہ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں رہ سکتے لہٰذا آپ اللہ کی دیوی ریائت سے اس قدر فائدہ اٹھائیے جس کے بغیر کوئی چارہ کا نظر نہ آ رہا ہوں ورنہ یاد رکھئے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور ظلیل اور رسوا کر سکتا ہے اور آخرت کے ذات سے بھی بہچنا سکو گے تو بڑی علا دینے والی آیت ہے یعنی صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے اگر ان سے دوستی رکھنی ہے تو یاد رکھیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اس حد تک کر سکتے ہیں ورنہ ومن یفال ذالک فالیسا من اللہی فی شیم کہ اس کے بوجود کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور آپ ان سے دوستیاں رکھ رہے ہیں ان سے امپریس ہو رہے ہیں یا اپنی ذاتی فائدہ کے لیے صرف کر رہے ہیں دیکھ نہیں رہے کہ اس سے مسلمانوں کو یا اسلام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے تو ایسے انسان کا اللہ نے کہا میرے ساتھ پھر کوئی واسطہ نہیں میرے ساتھ اس کا پھر کوئی تعلق نہیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ